اسلام علیکم جیسے پہلے ہم نے پیزا کی ڈو ریڈی کر لینا ہے جس کے لیے ہم نے لے لیا ہے ڈھائی کپ میدہ ایک چمچ چینی ہاف چمچ ہم نے اس میں لے لیا ہے نمک دو ٹیبر سپون ہم نے آئل لے لیا ہے ایک ساشے جو کہ گیارہ گرام ییسٹ ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پورا پیکٹ اور اگر آپ نے اس کے علاوہ بھی ڈو بنانی ہے تو پھر آپ ون ٹیبر سپون ییسٹ جو ہے وہ استعمال کر لیچے گا اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے نیم گرم آپ نے دودھ لینا ہے دودھ لے لے ہیں یا پانی لے رہے ہیں تو آپ کا جو وہ دودھ اور پانی ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے اگر یہ زیادہ گرم ہوگا تو اسے کیا ہوگا کہ اس میں جو خمیر کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جائیں گے آپ کی ڈو رائز نہیں ہوگی اس لیے آپ کا دودھ نیم گرم ہونا چاہیے دو کو آپ نے اچھے سے گوننا ہے پانچ سے چھے میٹ جتنی اچھی آپ کی ڈو گوندی ہوگی آپ کی ڈو اتنی ہی جلدی سے اور اتنی ہی اچھی رائز ہوگی اس کو گوننے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے آئل یا گھی اپلائی کر کے آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے کسی ایر ٹارٹ جار پر رکھتے ہیں کسی ایر ٹارٹ کنٹینر پر رکھتے ہیں بس آپ نے اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اس کی ہوا جو ہے وہ باہر نہ نکلے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نے چکن ریڈی کر لینا ہے پیزا کے لیے اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے دو ٹیبل سپون آلیو آئل آپ اس کے جگہ آم آل بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک پاہ آپ نے چکن لے لینا ہے اس کو آپ نے کیوز میں کٹ لینا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ لے لیں گے ٹو ٹیبل سپون آپ نے اس کو بہت اچھے سے فرائ کرنا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساوس دو ٹیبل سپون ریڈ چلی ساوس دو ٹیبل سپون سویا سوس ہاف ٹی سپون ڈرک سویا ساس اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں سرکہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ڈرک سویا ساس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے پاس ہم اس میں سپائسیز ایڈ کر دیں گے ہلدی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون لال میرچ ون ٹی سپون کالی میرچ ون ٹی سپون خوشت دھنیا ون ٹی سپون اور اس کو آپ نے اچھے سیاہ فرائی کر لینا ہے اسی پانی کو آپ نے جسٹ ڈرائی کرنا ہے مزید پانی ایڈ نہیں کرنا چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم پیزا ساوس ایڈ کر لیں گے پیزا ساوس ایڈ کرنے کے لیے آپ نے دو سے تری ٹی سپون آئی لینا ہے ون ٹی سپون اس میں میدہ ایڈ کر کے تقریباً ایک گلاس دودھ کا ایڈ کر کے آپ نے اس کی ساوس بنا لے لی ہے آپ سے ایک سے چھوٹی سی ریکویسٹر ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو کارنڈلی چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اس کے بعد ہم اس میں کالی میرچ اوریگینو نمک اور چانیز نمک ایڈ کر دیں گے نمک آپ اپنے حساب سے ایڈ کر دیجئے گا اور اس کو مکس کر کے ہم رکھ دیں گے دو ہماری رائز ہو چکی ہے اب اس کی ہوا نکال کے ہم اس کو اچھے سے اس کا ایک پیڑا بنا کے ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لوں گی کیونکہ یہ میں نے دو پیزا کی ڈو بنائی تھی اور میں نے آپ کو ایک پیزا کی کوانٹی بتائی ہے دو پیزا کی ڈو کے لیے آپ نے پانچ کب میدہ لینا ہے ایک پیزا کی ڈو کو میں سائیڈ پر رکھ دوں گی اور دوسرے پیزا کی ڈو کو ہم اچھے سے بیل لیں گے اگر آپ نے اس میں آئل زیادہ ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو پھر ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ آپ اس پر خوشک میدہ لگائیں اگر آئل کام ہو تو پھر آپ کو میدہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بیل لینا ہے پیزے کے ٹری کے سائز کا اور اس کے بعد اس کو پیزا ٹری میں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے پیزا ٹری میں اس کو سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے ایڈجس کو اس طریقے سے اٹھا لینا ہے فوق کی مدد سے ہم اس میں سراخ کر لیں گے سراخ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس میں سے جو ہوا ہوتی ہے نہ بھرے ٹھیک ہے نہیں تو سارا مٹیریل آپ کا اٹھ جائے گا یہ روٹی کی طرح پھول جائے گا اگر آپ نے اس میں سراخ نہیں کی ہوں گے اس کے بعد اس کی بیس میں جو ہم نے سواس ریڈی کی تھی وہ لگا لیں گے اور بعد میں چکن ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ایک چمچ ہم نے اس میں موزوریلا چیز ایڈ کی ہے ایک چمچ ہم نے اس میں چیڈر چیز ایڈ کی ہے صرف ایک چمچ چیز سے ہم نے اس کو اوور لوڈڈ جو ہے وہ ہم پیزا بنا لیں گے بازار میں جو پیزا ملتا ہے وہ اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کو آپ نے تیس سے چالیس منٹ میڈیم آنچ پہ پتیلے میں بیک کر لینا ہے اور اگر آپ اوورن میں بنا رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ وان ایٹی ڈگری پہ آپ نے اس کو اوورن میں بیک کر لینا ہے یہ وہی سواس سی جو ہم نے سپیشل تیار کی تھی اس سواس سے میں تھوڑا سا اس کو ڈیکور کر لوں گی تاکہ اگزیکٹ یہ مارکٹ والا لک بھی دے مارکٹ والا ٹیسٹ تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مارکٹ والا لک بھی ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سے چیز ایڈ کی ہے لیکن آپ کا جو پیزا ہے وہ کتنا زیادہ چیز ہی لگ رہا ہے اوورنوڈ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو مارکٹ میں بالکل اسی طریقے سے پیزا بنایا جاتا ہے آپ نے اس کو بنانا ہے ایک دفعہ لازمی سے ٹرائی کرنا ہے فیڈبیک سے لازمی سے اگاہ کرنا ہے کمیٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا انشاءالا نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپے کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا حیال اور مجھے رکھیے گا دوامیاد اللہ حافظ